بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس چینل پر آپ کو سبق موزہ چی کہانی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں اس چینل کو سسکرائب کریں ساتھ آل بٹن کا آن کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو مل سکیں لائک اور کمنٹ کریں اور اپنے فرنس کا شیئر کریں آج کی کہانی ہے علم کی روشنی علی رزہ اور شاہد خان دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے شاہد کو پڑھائی سے بلکل علیچس بھی نہیں تھی جبکہ علی رزہ اپنی کلاس کا ذہین تعلق تھا اور ہمیشہ امتیان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا شاہد کا دلک ایک امیر گھرانے سے تھا اس کے والد کا اچھا خاصا کاروبار تھا بیسے کہ لالچ نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا شاہد دولت کو اتنی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا کہ اس کے نظر میں تلیم کی اہمیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی وقت گزرتا رہا اور دونوں میٹرک میں پہنچ گئے میٹرک امتیان علی رزہ نے ایک گریٹ میں پاس کیا جبکہ شاہد نے سی گریٹ حاصل کیا اسکول سے نکلتے ہی سب ساتھی ایک دوسرے سے جھتا ہو گئے علی رزہ اپنی تعلیمی مرحل تحہ کرتا رہا اس نے اہم اردو کے امتیان میں نمائن طور پر کامیابی حاصل کر لی بعد میں اسے ایک مقامی کالج میں لیکچرار ملازمت مل گئی وہ اردو کا استاد تھا کلاس میں اردو زمان کی اہمیت اور افاتیت بیان کرتا اردو عدب کے بڑے بڑے شہروں اور عدیوں کی شخصیت اور عدبی کا علامہ پر روشنی ڈالتا تھا وہ کالج کے طالبہ میں بہت مقبول تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان کے پاس اندہ شہر تھے اور وہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شہری وری خوبصورتی سے پڑھاتا تھا وہ اپنے طالب علموں کو اقبال کے افکار پر عامل کرنے کی نصیت کرتا وہ انہیں اپنی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے پر زور دیتا تھا علی رزا انہیں کہتا تھا کہ ہمیں اپنی تمام عمر علم کے حصول کے لئے کوششہ رہنا چاہیے ایک دن وہ اپنے طالبہ کو لیکچر دیکھ کر کلاس سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک اچنبی شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بڑی آجزی سے بولا جناب میں میٹرک باز ہوں آپ کے کالج میں اگر کوئی نوکری ہو تو مجھے خدمت کا موقع دے میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں شاہید نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جیسے کچھ پچاننے کی کوشش کر رہا ہو اس شخص کے بال بکرے ہوئے اور داری بڑی ہوئی تھی اس نے ملک چیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور چیرے سے مفلسی کے اثرات نمائک تھے علی رزا نے اسے گوھر سے دیکھا اور پھر چونک اٹھا اس کے موں سے حیران کے عالم میں نکلا ارے شاہید خان یہ تم ہو اور یہ کیا خال بنا رکھا ہے آخر یہ سب کیا ہے استاد کے موں سے اپنے نام سن کر شریعہ چونک پڑا اور بھخلا گیا وہ اپنے کلاس فیلو شاہ میر کو پچان کر اپنی داستان سٹنانے لگا شاہ میر تم نے ٹھیک پچانا میں شریعہ ہوں حالات کا مڑا ہوں تم مجھے دلم کی اہمیت بتاتے ہو ہوئے کہا کرتے تھے کہ علم کے حصول کے لئے ساری عمر سرگرم رہنا چاہیے لیکن میں دولت کے کروڑ میں تمہاری بات سنی انسنی کر دیتا تھا میں نے میٹرک کے بعد دلم کو خیر بات کہا اور اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا پرائی سے تو میری شروع ہی سے جان جاتی تھی اور میں تمہیں بھی یہی کہا کرتا تھا کہ پیسے کے مقابلے میں کلیم کی کوئی اہمیت نہیں یہ سراسر میری گلتی تھی ان کی دنوں میرے ابا جان کا کاروبار کے سنسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے کہ کاروبار کا حادثہ ہو گیا اور وہ ہمیں بیاروں متدکار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہم پر بہت مشکل وقت آن پڑا تھا میرے ابا جان کا کپڑے کا کاروبار تھا ان کی وعد کے بعد خدا جان ان کے کے والد صاحب فورمین جو ملازمت تھا وہ خود سارے کاروبار کا خود ہی مالک پان گیا اور ہم اپنے حصے سے محروم ہو گئے میری والدہ نے گزرکات کے لیے ہمارا بڑا مکان بیچ کر نسبتاً چھوٹا مکان کرید لیا رفتہ رفتہ ساری رقم کرچ ہو گئی جب حالات نے نوکری کرنے پر مجبور کیا تو میٹر پاس ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی میرے پاس کوئی سفارش بھی نہ تھی جو میرے کام آ سکتی ان حالات نے مجھے محنت مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا یہ ایسے علمات تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے اچھے حالات میں آنکھ کھولی تھی میں خواب میں بھی ایسے بطری ان حالات کا تصور نہیں کر سکتا تھا پچھلے چھے برسوں سے میں ایسے ہی حالات کا شکار ہوں اور آج مجھے تلیم کی احمد کا اندازہ ہو گیا ہے تم ٹھیک کہتے تھے کہ علم ایک روشنی ہے جو نہ صرف اندر کے ہندیرے دور کرتی ہے بلکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے میں نے اس سارے عرصے میں بہت مشکل حالاتے کی ہیں اور اب میں جان گیا ہوں کہ پیسے ہی سے انسان بڑھ آدمی نہیں بنتا یہ کہہ کر شہریار چھپ ہو گیا اس کی آنکھوز آنسو روا تھے شامیر نے اسے حوصلہ دیا اور اس کی حمد بڑھائی شامیر کے باعزت پیشے سے وابستہ تو تھا وہ مالی طور پر بھی قدر مستقیم ہو چکا تھا لہٰذا اس نے شہریار کے مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شام کے وقت اپنی ایکیڈمی میں کلر کی نوکری دیتی شہریار فارق وقت میں اپنی تلیمی محرحل طے کرتا رہا آخر ایک دن اپنی محنت سے پرائیوٹ ایم اے کا امتیان پاس کر لیا وہ بھی نئی نسل کو اپنی علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا اس نے بھی شامیر کے ساتھ مل کر طالبہ کو پڑھانا شروع کر دیا تھا یوں چراغ سے چراغ چلنے کا سنسلہ شروع ہو گیا تھا اب شہریار کے پاس ہمیشہ مجھوڑ رینیو والی دولت آ گئی تھی جی تو کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری علم کی روشنی اس کو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن اون کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں بہت شکریہ